موسیقی 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 جو ترقی گرابے گامزن نہیں ہوئے ہم کسی بھی ملکی معاشی ترقی کی بات کریں تو معاشی ترقی کے لیے معاشی منصوبہ بندی ضروری ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر لازم اور منظوم ہے جب تک معاشی منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی تب تک معاشی ترقی نہیں ہوگی اور معاشی ترقی کے بغیر معاشی منصوبہ بندی اس کے لیے یہ چاہیے اور اس کے لیے یہ چاہیے اگر ہم معاشی منصوبہ بندی نہ کریں تو معاشی ترقی نہیں کرتے تو اگر معاشر ترقی نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوروں کا جو حیات ہونا لازمی ہے دنیا کو تین کریگنے تک پرسیل بیا گیا ترقی آفتہ، ترقی وزیر اور پسماندہ اگر ہم معاشر ترقی کی بات کریں تو مختلف لوگوں نے مختلف جو ہیں وہ ان کی ڈیفنیشن دی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مارے پاس کیا ہے ہم نے اس کی چار تعریفیں جو ہے وہ مختلف پڑھی نہیں ہم نے کہا کہ ایک سب سے پہلے ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی ایجرف ہم نے سب سے پہلے تعریف پڑھی تھی ایجر اس کے بعد ہم نے تعریف پڑھی تھی پروفیسر آرثر لیوز ہم نے تعریف پڑھی تھی پروفیسر وارڈ سن کی اور سب سے جامعہ تعریف ہمیں پڑھی تھی پروفیسر مائل اور بیڈرل کی یہ چار تعریفیں جو ہے علاقہ ہم نے گرار پڑھی ہیں سب سے قراری تعریف ہم نے پڑھی ہے اچھا دینیم سن کی آرکھر لیلس کی وارڈ سن کی اور بیڈرل کی اچھا دینیم سن کے لفاظ میں ہمیں صریح پڑھ لی آرکھر لیلس کے لفاظ میں پڑھ لی ورسام کے لفاظ میں بڑھ لی اور پرفیسر مائر کے لفاظ میں بڑھ لی سب سے جامعہ اور بیس طریق جو ہے وہ پرفیسر مائر میں دی ہوئی ہے پرفیسر مائر کے مطابق اگر کسی ملک کی حقیقی کمپنی آمدنی ایک طویل عرصے کے لیے بڑھتی ہے اور یہ طویل عرصے کے لیے کمپنی آمدنی کا بڑھنا اگر آبادی میں اضافت کے افتار سے تیز ہے تو ہم کیا چکتے ہیں کہ ملک میں معشی ترقی ہو رہی ہے اثر وائز ملک میں معشی ترقی نہیں ہو رہی یہ جو لوگ ہیں یہ فیکس قدوار میں اضافت کو کس کا نام دیتے ہیں معشی ترقی کے نام دیتے ہیں اگر ہم بات کریں معشی ترقی کی تو معشی ترقی کی تین مختلف طریقے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں معشی ترقی کی پمائش کی معشی ترقی کی پمائش کی بات کریں تو تین طریقے پہلا طریقہ حقیقی قومی آمریکہ طریقہ سیکنڈ ہمارے پاس ہے فیکس آمریکہ طریقہ اور تھرڈ ہمارے پاس ہے بنتر میارے ضبیقہ طریقہ تین مختلف طریقے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے معاشی ترقی کی بمائش کے لیے یہ معاشی ترقی کی بمائش ہے قومی آمریکہ کی بمائش نہیں ہے تو حقیقی قومی آمریکہ اب کچھ حیشت Test یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں حقیقی قومی آمریک اگر بڑھتی ہے طریقہ تو ملک میں معاشی ترقی ہوتی ہے اگر حقیقی قومی آمریکہ طریقہ کے لیے نہیں بڑھتی اس کا ن Dudے میں عامقہ معاشی ترقی نہیں ہوتی حقیقی قومی آمریکہ بڑھنا وہ معاشی ترقی کے مولنے کی ایک زمانت ہے اگر ہم معاشی ترقی کی بمائش کا طریقہ استعمال کرتے ہیں ہمیں کچھ کچھ خلاف سے خلیرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر لوگ اپنی آمدنیہ صحیح نہیں بتاتے بعض طور پر حکومت میں پہلے آپ اپنی اتنوں پر پٹرول کیا ہوتا ہے جس کا ہم صحیح دانے کا لگا سکتے یہ مسائل ہیں جو ہم حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ استعمال کریں تو ہمیں جناو پیش کرنے پڑتے ہیں فیکس آمدنی کا طریقہ جائے فیکس آمدنی کا طریقہ تو ہمیں کل قومی آمدری کو کل آبازی بکیا کرنا پڑتا ہے تو اس سے کیا لکھلاتی ہے؟ فیکر آمدری بھی ہے وہ لکھلاتی ہے تو کچھ سمیشے دام بجے کہنا رہے بھی ہے کہ قومی آمدری کا طریقہ بہتر ہے اگر ملک میں حقیقی قومی آمدری طریقہ کیلئے بڑھتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں معشی ترقی ہو رہی ہے ادرائی معشی ترقی نہیں ہو رہی کچھ کا کہنا ہے کہ فیکر آمدری کا طریقہ بہتر ہے یعنی اگر ملک میں فیکر آمدری فی بندے کی آمدری اگر طویل عرصہ کیلئے بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ معشی ترقی ہو رہی ہے ادرائی معشی ترقی نہیں ہو رہی اس کے بعد انیس ستہ وقت سی کے محرین ہیں وہ پہلے دونوں طریقوں سے مجھ میں نظر نہیں آتے ان کے مطابق نہ ہی حقیقی قومی آمدری کا طریقہ بہتر ہے اور نہ ہی فیکر آمدری کا طریقہ بہتر ہے کیونکہ فیکر آمدری کیا طریقہ جب ہمیں استعمال کرتے ہیں تو اس نے کچھ مشکلات کا سامنا چمنا پڑتا ہے جیسے جب تک آپ کل قومی آمدری ملک نہ کر رہے ہیں آپ فیکر آمدری نہیں مکال سکتے اور آپ کو فضہ ہے کہ لوگ اپنی آمدیاں صحیح نہیں بتاتے لوگ مطلب طرح کی شکوک اور زباد میں پڑھ جاتے ہیں کہ شاید انکرم ٹیکس والے کے ٹیکس نہ آئیت کر دیا جائے یا چوری ڈگیتی کا ڈر سے لوگ اپنی آنسلیاں صحیح نہیں بتاتے جبکہ لوگ آنسلیاں صحیح نہیں بتائیں گے تب تک آپ فیکر آمدی ملک نہیں کرتے اور محض فیکر آمدری کا زیادہ بناہی ترقیمہ میں کی زمانت نہیں ہے تو بہتر میرے زندگی انیس سو ستر اور اکسی کے جو مامرین ہیں وہ پہلے دونوں طریقوں سے مطمئن نظر نہیں آتے ان کے مطابق نہ ہی حیثیتی قومی آمدری کا طریقہ بہتر ہے اور نہ ہی ٹیکس آمدری کا طریقہ بہتر ہے ان کے مطابق اگر کسی ملک کا میاری زندگی بہتر ہے یعنی پینے کا سافتانی ہے قرآن ہے رہائش ہے لباس ہے تعلیم ہے اگر یہ بنیادی ضروریات اگر کسی ملک میں واپر اور بہتر اچھی مقدار میں پائی جاتی ہیں تو ہم دو وہ کہتے ہیں کہ ٹھن معشی پرکی ہو رہی ہے اگر ویسے معشی پرکی نہیں ہو رہی پھر تین طریقے پھر معشی پرکی کی پامالش پھر یہ فرم جانتا ہے مجھے شکریہ 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 شکریہ